اصل میں یہ جو مدارس ہیں یہ کیونکہ بنیادی طور پر تعلیم کے ادارے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا علم کے لیے کوئی سرائب نہیں ہوتی صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں کی یونیورسٹیز میں صرف وہاں کے لوگ نہیں ہوتے بلکہ اوڈاف کنکی بھی ہوتے ہیں اس ملک کے لیے مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں مدارس کے اندر بھی صرف اس علاقے کے بچے نہیں ہوتے بلکہ وہ پورے پاکستان کے تمام صوبوں اور قبائلی علاقے اور ادار کشمیز سے بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے علاقے اور ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح سٹینڈر کی ایڈوکیشن کا انتظام نہیں ہوتا جیسا کہ کسی دوسرے علاقے میں ہوتا ہے تو اسلام آباد میں یہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہے آپ کراچی سے پشاور تک اور گلگی ترمیل فراباد تک دیکھیں تو ہر مدارس کے اندر پورے پاکستان کے علاقوں کے طلبہ پڑتے ہیں لیکن حنیف صاحب آپ کو ایسا نہیں لگتا کیونکہ میں بھی اسلام آباد میں ہی رہتی ہوں تو آپ تو گلی گلی میں مدارس کھل گئے ہیں جہاں پر اتنی شاید ضرورت بھی نہیں ہے تو ایسے میں گلی گلی مدارس کھلنے کی یا اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے آپ کے خیال میں دیکھئے گلی گلی مدارس ہے تو گلی گلی اسکول بھی کھل گئے ہیں آپ اسلام آباد میں چند سال پہلے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہر گلی میں تین تین چار چار اسکولز ہیں آبادی بڑھ رہی ہیں لوگوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے میڈیا نے جو وہ لوگوں میں ایک اوینس پیدا کی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا ہوا کہ ہم تعلیم حاصل کریں اور تعلیم میں جنرل ایڈوکیشن بھی گئے ہیں اور دینی تعلیم بھی اور مدارس میں جنرل ایڈوکیشن بھی دی جاتی ہے کہ وہ غیر قانونی ہے یہ تو مدار کے داخلہ بتا سکتی ہے کہ وہ غیر قانونی مدارس کون سے ہے اور قانون کی عمل درامت کی عملداری کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ جو پاکستان میں مدارس ہیں یہ نائنٹین فورٹی سیون سے ہیں جب سے پاکستان بنا اور بلکہ بعد مدارس اس علاقے میں پاکستان بننے سے نہیں پہلے کے ہیں اور ان کی ریجسٹیشن بھی نائنٹین ففٹی ون سے ففٹی ٹو سے شروع ہو گئی تھی اور یہ نائنٹین نائنٹی ٹو تک رہی نائنٹی ٹو میں گورنمنٹ نے بہن لگایا کہ ابھی ہم اس قانون کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بہن کر رہے ہیں اگر ہر آدمی جو ہے وہ اپنا مدرسہ کھول لے گا تو اس طرح سے یہ ایک کاروبار آپ کو نہیں لگتا کہ کیونکہ چندہ مل رہا ہے اور آپ ایک نظام چلا رہے ہیں تو اسی یہ تو کاروبار کی بھی شکل اختیار کرتا وہ آپ کو نہیں نظر آتا لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مدرسہ یہ بھی قوم کی ضرورت ہے جیسے ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ایک سائنستان اور اچھے افسران جو ضرورت ہیں اسی طرح پر میں سمجھتا ہوں ایک علم دین بھی جو اس کو رہنمائی کرے وہ بھی ضروری ہے لیکن مدرسہ کا قرام ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے اور وہ بھی قوم کی ضرورت کے مطابق ہونے چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے بات جنوں پر ہو رہا ہے اور یہ صرف مدرس میں نہیں ہو رہا آپ اگر دوسرے ایڈوکیشن کے ادارے دیکھیں گے یا دیگر تنظیمیں دیکھیں گے تو ان میں بھی آپ دیکھیں گے بہت ہی تنظیمیں یا بہت سے ادارے ایسی ہیں جو لوگ اپنی ضرورت کے لیے بنا رہے ہیں آپ صرف اس میں مدرسوں کو نہیں کہہ سکتے صرف مدرسے بلا ضرورت بان رہے ہیں